نمشہ کار دوستو میں آکا ہوشت ہو سرکان جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آدم سوٹس میں جس میں ہم لے کر آتے ہیں دن پر کی سپیس اور ڈیفنس سیوز کی ٹاپ 3 خبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں دوستو اپنی سب سے پہلے خبر کی شروعات کریں گے ہم تیجز سے جس کا آپ میں سے بہت بہت لوگوں نے سجیشن دیا ہے اور اس ٹاپک کو میں اس لیے اس ویڈیو میں ڈال رہا ہوں کیونکہ بہت لوگوں میں بہت زیادہ کنفیوزن ہے کہ بھارتی اب آئیو سینہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے تیجز پروگرام بند ہو گیا ہے اور بہت بہت سی خبریں اڑ رہی ہیں انٹرنیٹ پہ اور کئی ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی کئی لوگوں نے ویڈیو بنا دی ہیں اس طرح کی اس سے بہت زیادہ کنفیوزن فیل گیا اور آپ میں سے بہت لوگوں نے کمنٹ باکس میں پوچھا وہیں ایک کمنٹ مجھے اس پرکار کا ملا کی جو میرے ایک پرانے ویڈیو ویڈیو تھی جس میں میں نے تیجز کو کمپیر کیا ہوا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ائر فورس نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں جس کے قارن وہ تیجز کو نہیں خریدنا چاہ رہی ہیں اس کی جگہ ون انجن والے دوسرے ویدیشی ائر کرافٹ خریدنا چاہ رہی تو اس میں ایک کمنٹ مجھے اس پرکار کا ملا کہ آپ پروپگینڈا فیلا رہے ہیں آپ دیز بھکت ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں تو میں آپ پر بتا دوں کہ میں پروپگینڈا کے بھی سب سے لائیسٹ لیبل پہ ہوں اور دیز بھکتی کے بھی سب سے لائیسٹ لیبل پہ ہوں میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور کنفیوزن بھری ویڈیو سے دور کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو بناتا ہوں میں کسی بھی طرح کا دیز بھکت والا کام یہاں پر نہیں کر رہا ہوں اگر میں دیز بھکتی کا کام کر رہا ہوں تو ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں وہ ہیں اصلی دیز بھکت میں اصلی دیز بھکت ابھی نہیں ہوں سب سے لویسٹ لیبل پہ ہوں کیول آپ کو جانکاری دے رہا ہوں تو میں دیز بھکت بننے کا کوئی یہاں پر وچار نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں پر پرپگنڈا فیلاتا ہوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے ویدیسی سنستہ پیسے دیتی ہیں پرائی میں بناسک رہنے والا ایک چھوٹا سا آدمی ہوں مجھے کسی برکار کی ویدیس سے پیسے نہیں مل رہے ہیں کیولو کیول آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لئے میں ہی ویڈیو بناتا ہوں اور انہوں نے مجھے کچھ آرٹیکلز بھی بھیج دیئے کہ اس کو دیکھ لیجئے اس کے حساب سے ویڈیو بنائیے تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا کہ آپ سے زیادہ آرٹیکل میں پڑھتا ہوں دن بھر میں اور ان کا ایک نچور آپ کے لئے ویڈیو پہ لے کے آتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کی ویڈیو سینا کیوں نہیں لینا چاہتی ہے تیجس کو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا کیا فائدے ہیں تیجس میں جس کو کی ویڈیو سینا جانتی بھی ہے پر کیوں نہیں لینا چاہتی یہ بھی میں بتاؤں گا بھی اب فرض کریے کہ آپ کو دس ہزار روپے میں کوئی موبائل چاہیے تو آپ کسی بھی ایک ایسی کمپنی کو چن لیں گے جو دس ہزار روپے میں آپ کو جیادہ اچھا فیچر دے گی آپ کو بات کرنی ہوگی اس فون سے آپ سوچیں گے کہ دس ہزار کے اندر میرا کچھ کام بن جائے مطلب آپ کی جو لاکنگ ہے وہ روپیز ہے اتنے روپے میں مجھے جو بھی اچھا فون ملے گا میں اس کو لے لوں گا پر وہیں اگر آپ کی لاکنگ ہو فیچرز کی مجھے کیمرہ بہت بڑھیا چاہیے تو مجھے بیس ہزار روپے تک خرچ کرنے پڑیں گے آپ کا وہاں پر پرائس لاکنگ نہیں ہے آپ کی فیچرز لاکنگ ہے پس یہی چیز ہے تیجس اور جو گریفین یا ایف سکسٹین میں تیجس لو بجٹ والا ہے پچیس میلین ڈالر میں یہ بن جاتا ہے جبکہ انجن ہمیں باہر سے مل رہے ہیں جبکہ گریفین کو خریدنے کے پیسے لگیں گے پچاس میلین ڈالر اور ایف سکسٹین کو خریدنے کے لگیں گے سو میلین ڈالر اور دوسری بات ان کا سپیر پارٹ بھی ہمیں باہر سے ہی لینا پڑے گا تو تیجس کا ایک الگ ہی سیگمنٹ ہے اور ان ویدیسی ائرکرافٹ کا الگ ہی سیگمنٹ ہے تیجس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنے کلاس میں سب سے خلقہ ویمان ہے پورے ویشو میں اور اس کو بنایا جارہا تھا مگ ٹوینٹی ون کے سکوارڈن کو ریپلیس کرنے کے لیے مطلب ہمیں ایک خلقہ ویمان چاہیے جس کو ہم لو بجٹ میں استعمال کر سکیں بہت ہائی ورک کے لیے استعمال نہ کریں اپنے لو بجٹ کے لیے ہم استعمال کریں اور بھاتی بھائیو سینہ نے ایک سو تیجس ائرکرافٹ کا آلریڈی آرڈر دیا ہوا ہے جس میں سے کیول پانچ اور چھے ابھی تک ڈیلیور ہو پائے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے آرڈر تو دیئے گئے ہیں تو اب کتنے آرڈر دیئے جائیں اور جس میں سے تیرالیس ابھی کرنٹ کے سپیسیفیکیشن والے تیجس بنیں گے اس کے بعد جو اسی اور بنیں گے وہ نئے تیجس بنیں گے تو اس پروگرام کو ختم نہیں کیا گیا ہے اس پروگرام کو ابھی جاری رکھا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ انڈین ائر فورس یا چاہتی ہوگی کہ دوسری ائرکرافٹ بھی ہمیں مل سکیں کیونکہ پہلے لی وہ کام کو باتنا چاہ رہے ہیں ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ ایچ ایل کے علاوہ پرائیوٹ کمپنیوں کو بھی تیجس بنانے کو دے دیا جائے جیسے کہ مہیندرا ریلائنس ایل انٹی آدھی کمپنیوں کو بھی دے دیا جائے تاکہ جلد سے جلد تیجس مل پائے اور ہم دوسری کمپنیوں کے اوپر نرفرتہ کم کر پائیں اس ویڈیو میں نے ایک بات اٹھائی تھی کہ ہر ہنڈرڈ فلائٹ کے بعد اس کو بیز گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے دوسری فلائٹ لینے کے لیے مطلب فلائٹ کے لیے ریڈی ہونے کے لیے اور دوسرے ویمانوں کو دوسرے ویدیسی ویمانوں گریپین اور ایف سکسٹین کو کا طریقہ ہمیں اچھے سے آتا رہے گا اور ہماری سرویسیویلٹی تھوڑی جلدی ہو جائے گی پتہ ہم اس کو جلدی ریپیئر کر پائیں گے تو چودہ گھنٹے سے ہم آٹھ گھنٹے بھی کر سکتے ہیں سات گھنٹے بھی کر سکتے ہیں یہ ہماری قابلیت کا حساب سے ہے جب ہم اس کے لیے پورے آدھی ہو جائیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آویری انجن بھی ڈبلپ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی تیجس میں ہی لگنے کے لیے ہے اس کے بعد ڈیسورڈ نے بھی ایک ریڈار ڈبلپ کیا ہے جو کی رفیل کا ہی ریڈار ہے اس کا چھوٹا روپ ہے اس کو تیجس میں لگانا ہے تو اتنے الگ الگ کام الگ الگ سیگمنٹ میں ہو رہے ہیں فیلحال جو یہ پروکیورمنٹ ہے اس کے لیے کیول اور کیول انڈین ائر فورس نے ہمارے این ایسے مسٹر عجید دوال کو یہ بریف کیا تھا کہ کیوں ان کو ویدیسی ائر کرافٹ کی جروعہ تھے ان کا قطعیہ مطلب نہیں تھا کہ تیجس کو بند کر دیا جائے ہماری انڈین ائر فورس میں تیجس اس پیادے کی طرح ہے جو ابھی سب سے چھوٹا ہے پر اگر وہ سارے گھیرے پار کر جائے اور لاس تک پہنچ جائے تو ہمارے وزیر ہاتھی اور اوٹ تک کو جندہ کر سکتا ہے تو آپ کسی بھی فیک ویڈیو کے پیچھے نہ پڑے تیجس بند نہیں ہوا ہے کیبل اور کیبل انڈین ائر فورس نے این ایس اے کو یہ بتایا ہے کہ ہم کیوں ویدیسی ائر کرافٹ لینا چاہ رہے ہیں فیلحال میں پرپاگنڈا کی بات کی جائے تو آئین ایس چکرہ کا جو ایک پرپاگنڈا فیلہ تھا کہ امریکنز نے اس کو وزٹ کیا تھا جسے کی رشیہ ہم سے دور ہو جائیں تو رشیہ کی طرف سے بھی افیشیل خبر آ گئی ہے ان کی ملٹری کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ اس پرکار کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے اور بھارت سے ہمارا سیوگ بنا رہے گا پرانے سمیے سے بھارت ہمارا ساتھی ہے اور آگے لانگ ٹرم میں بھی ہم ساتھی رہیں گے ہم بہت سے سیپ ڈبلپ کرنے والے ہیں ہم بہت سے ائر گراف ڈبلپ کرنے والے ہیں اور بہت سے چیزوں میں جیسے کی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے جو ہمارے پاور پلانٹ ہیں وہ شب رشیان پاور پلانٹ ہوتے ہیں جو ہمارے نیوکلئر پاور پلانٹ ہیں وہ بھی ہمیں رشیہ کے دوارہ ہی ملتے ہیں ہم بانگلہ دیس میں بھی نیوکلئر پاور پلانٹ لگا رہے ہیں تو رشیہ کے تھرو ہی لگا رہے ہیں رشیہ اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے لگا رہے ہیں تو بہت سے ایسے کام ہیں جہاں رشیہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور رشیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارت اور رشیہ ایک لانگ ڈم پارٹنر ہے ان کو اس طرح کی چھوٹی موٹی ریومر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ سب پرپاگینڈا ہے یہ ہم کو معلوم ایک اور پوزٹیف خبر کی بات کر لیتے ہیں تو برموز کا ایئر ورجن اس ہفتے ٹیسٹ ہونے والا ہے SU-30MKI کو ایک دم تیار کر لیا گیا اس سے پہلے اسے ڈراپ ٹیسٹ کیا گیا تھا برموز کا اور یہ ڈراپ ٹیسٹ 6-7 بار ہو چکا ہے اور وہ بلکل صحیح ہے اب ہوگا تارگیٹ کو نسٹ کرنے کا ٹیسٹ آپ کو پتا ہوگا کہ SU-30MKI کی سپیڈ لگ پک دو میک کی ہے اور ہمارے برموز کی سپیڈ تین میک کی ہے تو یہ کمبائنڈ ہوکے ایک ڈیڈلی کامبینیشن بن جاتے ہیں جس کا جواب کسی بھی دسمن کے پاس نہیں ہوگا اور اس چیز سے ہمیں یہ سایتہ ملے گی جتنے بھی بارڈر پار ہمارے آتنگوادی کیمپ ہیں ان کو دور سے ہی نسٹ کیا جا سکے کیونکہ سرفیس ورجن کی اتنی زیادہ مارک شمتہ نہیں تھی تین سو کلومیٹر کی کیولتی اب جب یہ ائرکرافٹ سے بھی چیک ہو جائے گا اور ہمارے سکھوئی میں یہ لگ جائے گا تب ہم دور دور تک اس سے مارک شمتہ پرابط کر پائیں گے دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کے بات کر لیتے ہیں اسرو کا کارٹو سٹیٹ 2 جو کی پی ایس ایل وی سیت فورٹی کے دورہ لانچ کیا جائے گا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور جو پچھلا پی ایس ایل وی کا انسکسیسول ہوا تھا مشن اس میں پائرو ڈیوائس کا پرابلم تھا تو اس پائرو ڈیوائس کو چینج نہیں کیا گیا ہے پر اس کو اور تھوڑا روبسٹ بنا دیا گیا ہے تاکہ یہ بلکل بلکل اوپر جا کے کام کرے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پچیس نینو سٹیٹلائٹ کو لانچ کیا جائے گا اور ایک کارٹو سٹیٹ 2 بھی ہوگا اور کسی انسیچیوٹ کا کوئی سوال یہ سجا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور جیدی آپ نے ہمارا چینل بھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر لیجی کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نمشکار تینکیو